اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بلوک واقعستان اور آج میں حاضر ہوں آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ناظرین اگر سیاست میں اپنا کریئر بنانا چاہیں تو آپ کو ماضی و مستقبل دونوں کے بارے میں مکمل معلومات اور واقعات کے بارے میں بہت ہی وسیع علم درکار ہوتا ہے لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر قائم علی شاہ اور مراد علی شاہ جیسی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں اتنا ہی نہیں ناظرین اگر سیاست دان خوبصورت دوشیزہ ہو تو لوگ ان کا مزاق الگ انداز سے اڑاتے ہیں جی ہاں زرتاج گل پہلی بار کوویڈ نائنٹین پر بہت ہی عجیب تفسرہ کرنے کی وجہ سے منظر عام پر آئیں ناظرین زرتاج گل پاکستان کی وزیر ماہولیات ہیں جس کے بعد پاکستان کی عوام نے ٹویٹر فیس بوک اور دیگر پلیٹ فارمز پر بہت مزاق بڑایا اور پھر یہ معاملہ طول پکڑتا گیا اور بہت ہی زیادہ مشہور ہو گیا جس کی وجہ سے زرتاج گل کے امیج کو کافی نقصان پہنچا لیکن اس کے برعکس زرتاج گل نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور عوام سے معافی بھی مانگی ان کا کہنا تھا کہ ہم سیاستدان اپنے حلقے کے مسائل اپنے علاقے میں لوگوں سے ملنا ٹی وی پر انٹرویوز اور دیگر ایکٹیوٹیز میں ہر وقت ملوث ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ٹینچن اور مصروف رہتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اسی وجہ سے ان کی مو سے یہ غلط سٹیٹمنٹ جاری ہو گیا لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے اس وقت فوری طور پر ہی احساس ہو گیا تھا لیکن اب جو بات مو سے نکل گئی وہ واپس نہیں کی جا سکتی جس کے اوپر انہوں نے عوام سے معذرت کا اظہار کیا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ ایک سیاستدان ہیں اور ایک دوشیزہ خاتون ہیں تو پاکستان کے عوام نے اور پاکستانی حکمران جو کہ مخالف پارٹیز سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے سرتاج گل کا بہت زیادہ مزاق اڑایا اور ٹویٹر پر پیڈ ٹرنڈز بھی چلوائے جس کے بعد سرتاج گل نے نیشنل اسیمبلی میں آ کر اس بات کو کلیر کرنے کے لیے یہ بیان دیا کہ میں تو ایک بہت ہی خوش قسمت ہوں جسے اللہ تعالی نے اتنی حمد اور خوصلہ دیا کہ میں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور معافی مانگ لی لیکن جو میرے ہم منصب مخالف پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں اور میرا مزاق اڑانے میں پیش پیش نظر آ رہے ہیں کیا انہیں یہ زیب دیتا ہے جیسے کہ وہ ایک پڑھے لکھے لوگ ہیں اگر کوئی انپڑ یا جاہل شخص ایسی کوئی بات کرے تو اس کے بارے میں سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ لوگ ایک پارٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ایک خاندان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو کیا ان کو یہ سب زیب دیتا ہے تو ان کا کہنا تھا کہ نہیں یہ ایسا انہیں نہیں کرنا چاہیے انہیں اپنے روئیے پر غور کرنا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے لیکن ناظرین آپ کو پتا ہی ہوگا کہ ایسا تو پاکستان میں بہت ہی کم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی اگلی دفعہ جب انہوں نے کچھ دن پہلے سما چینل پر بیٹھے ندیم ملک لائف شو میں زیاء اللہ کی غلط برسی کی تاریخ کہہ دی تو اس پر ندیم ملک انکر پرسن نے ان سے ہاتھ جوڑ لیے اور ان کا کہنا تھا کہ خدا کا خوف کریں آج نہیں آج سترہ تاریخ ہے تو اس کے بعد زرتاج گل ایک دعا پھر سے عوام کی نظروں میں آ گئیں اور اب ان کا جگہ جگہ مزاق اڑایا جا رہا ہے ناظرین طرف اتنا ہی نہیں لوگوں نے اس وقت ان کا ٹرینڈ اور ٹاپ 3 میں بار بار گردش کر رہا ہے یہ وجہ ہے کہ زرتاج گل اب اس وجہ سے مشہور ہوتی جا رہی ہیں اور ان کو ان غلطیوں کی وجہ سے پہچانا جا رہا ہے جہاں پر خیال کیا جاتا تھا کہ شاید یہ ایک پڑے لکھے طبقے سے تعلق رکھنے والی پارٹی ہے تو یہ اپنے اچھے کام اور اپنی کامیابیوں کی وجہ سے پہچانی جائے گی لیکن ایسا نہیں ہوا دوستو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا ہمیں اپنے لیڈران کا اس طرح سے مزاق اڑانا چاہیے یا نہیں آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ہمیں آپ قیمتی رائے کا انتظار رہے گا آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ